اگر نو مئی کو کرنے والوں اور کروانے والوں کو قانون اور آئین کے مطابق سزا نہ دی گئی تو اس ملک میں کسی کی جان مال عبرو محفوظ نہیں ہوگی نو مئی پورے پاکستان کا مقدمہ ہے ملزموں کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دینا پڑے گی نو مئی والوں کو سزا نہ دی تو کسی کی جان مال اور عبرو محفوظ نہیں رہے گی دی جائی اس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے دوڑو کا الفاظ میں بتا دیا کہتے ہیں نو مئی کو افاجہ پاکستان اور ملک کے خلاف ذہن سازی کی گئی بانی پاکستان کی رہائش کا فوجی تنصیبات اور شہادہ کی علامتوں پر حملے کیے گئے سیاسی رہنماؤں نے ٹارگٹ کر کے حملے کیے ناقابل تردید شواہد ہیں نو مئی کرنے اور کرانے والوں کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا زہریلے مقاصد دکھنے والوں کو سزا نہ دی تو پھر ایسا سانحہ ہو سکتا ہے نیوز کانفرنس میں نو مئی حملوں کی ویڈیوز دکھائی گئے سیاسی انتشاری ٹولے سے کوئی بات نہیں ہوگی سیاسی انتشاری ٹولہ سچے دل سے کون کے سامنے معافی مانگے ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا کہا سیاسی جماعتوں کو بات چیت آپس میں زید دیتی ہے فوج کے ساتھ نے سیاسی انتشاری ٹولہ نفرت کی سیاست چھوڑ کر تعمیری سیاست کرے فوج کو دھمکیاں اور پروپاگنڈا کرنے والوں سے بات چیت نہیں ہو سکتی جو کہتے ہیں آٹھ پروری کے بعد نو مئی ختم ہو گیا ان کو صرف اکتیس پیصد ووٹ پڑے آٹھ پروری کو انتخابات میں سنٹالیس پیصد ٹان آؤٹ تھا مجموعی آبادی کے صرف آٹھ پیصد نے اس پارٹی کو ووٹ دیا یہ بات غلط ہے ایک سیاسی جماعت کو ملنے والے ووٹ فوج کے خلاف ہے نو مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنا لیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے فوج پاکستان کی پیشکش ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے کہا جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو نو مئی کے واقعات کی مکمل تہہ تک جانا ہوگا جوڈیشل کمیشن اس بات پر بنتا ہے جہاں کوئی ابحام ہو سانیہ نو مئی کو ڈھکی چھپی بات نہیں جوڈیشل کمیشن دوہزار چودہ کے دھرنوں کو بھی تحقیقات کرے کس طرح خیبہ بختنخواہ کے سرکاری وسائل استعمال کر کے اسلامباد پر چڑھائی کی گئی جوڈیشل کمیشن احاطہ کرے کس طرح پارلیمنٹ ہاؤس اور پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا مزید بولے فوج نے خود احتسابی کا عمل مکمل کر لیا چھے ججوں کے خط کا معاملہ عدالت میں زیر سماد ہے اس پر تسترہ نہیں کرے مقصوص لوگوں نے پاکستان کو دیوالیا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی اپادے پاکستان کے ترجمان نے کہا ہے عالمی ایدانوں کو پاکستان کے خلاف خطوط لکھے گئے انتشاری ٹولے نے ملک کی عزت اور وقار کو دعو پر لگایا سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ سیاسی حل کے الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں آزادی اظہار کے پیچھے چھپ کر ملکی سالمیت کو نقصان پہنچایا جاتا ہے آئین ریاستت پاکستان اور ایدانوں کے خلاف پرپاگنڈے کی اجاست نہیں دیتا جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں جمہوریت کو غیر جمہوری سوچ سے خطرہ ہو سکتا ہے چہدہ کے خاندانوں کی ویلفر کے لیے سرکاری خزانے سے کوئی پیسہ نہیں لیا میجر جنرل احمد شریف کہتے ہیں اب پاجے پاکستان ہر سال سینکڑوں ارب روپے کے ٹیکس سرکاری خزانے میں جمع کراتی ہیں مالی وسائل دوہزار بائیس تئیس میں پاک فوج نے سو ارب کا ٹیکس زمع کر آیا فوج کے ماتحد اداروں نے دو سو ساٹھ ارب کے ٹیکس دیئے صرف فوجی فاؤنڈیشن کے اداروں نے دو سو تئیس ارب روپے کا ٹیکس دیا دیفنس اتھارٹیز نے تئیس ارب کا ٹیکس دیا ایس آئی ایف سی میں حکومت کی منچہ اور خواہش کے مطابق سہولتکاری کی فوج کا ایسا کوئی کردار نہیں کہ کسی اور محکمے کی جگہ لے لے ڈی جے آئی ایس پی آر کا حکومت کی معاشی ترقی کی کوششوں کی حمایت کا اعلان دہشتگردوں کی سرکووی کے لیے ہر حد تک جائیں گے ترجمان پاک فوج نے ملک دشمنوں کو خبردار کر دیا میڈیا بریفنگ میں ڈی جے آئی ایس پی آر نے کہا دہشتگردی کے نیٹ وک تو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے تیار ہے دہشتگردوں کا خوشحال پاکستان اور دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں دو سواحد میں افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے چینی شہریوں پر خودکش حملہ کرنے والا افغانستان سے تھا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا بھی سیاستی استعمال نہیں کیا مزید کہا پاکستان میں ساڑھے انتیس ہزار چینی شہری موجود ہیں چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے تمام ادارے مل کر کام کر رہے ہیں لا بتا افراد کے معاملے کو حکومت بہت سنجیدگی سے لیتی ہے اب پاکستان کے ترجمان کی نیوز بریپنگ کہا میسنگ پرسنز کے معاملے کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے میسنگ پرسنز کا مسئلہ صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں ہے پاکستان بھر میں دس ہزار لاپتہ افراد میں سے اسی فیصد کیسز حل کر لیے دہشتگردی میں مارے گئے کئی افراد کے نام لاپتہ افراد میں بھی شامل ہیں شہر افضل مروت کو جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملنے سے روک دیا علاقیات درائے کے مطابق بانی پی ٹی آئی شہر افضل سے ناراض ہیں شہر افضل مروت کی ایک نیوز سے ٹیلی فونی گفتگو بولے معلوم نہیں کس کے کہنے پر آج ملاقات نہیں کرائی گئی وہ بانی چیئرمن نے انہیں کل بلایا ہے کل ون آن ون ملاقات کریں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے معاملے پر تحفظات سے آگاہ کریں گے ان کا نام کس کے کہنے پر نکالا گیا سب حقائق بتائیں گے اسی جانبانی پی ٹی آئی سے اہل خانہ وقلہ اور سیاسی راہنماؤں کی ملاقاتیں مشابیبی علیمہ خان عزمہ خانم اور نورین خانم بھی ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئی اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط پر از خود نوٹس کیس کی سما سبریم کورٹ بار اسوسییشن کی مداقلت پر سزاؤں کا قانون لانے کی سفارش چیف جاسٹس قاضی پائیزیسا نے ریمارکس دیئے حدف ایک ہے آزاد عدلیہ سب کا مقصد ہے ہمیں دیکھنا ہے اس معاملے کو ڈیل کس طرح کرنا ہے اگر کوئی جج کچھ نہیں کر سکتا تو گھر بیٹھ جائے ایک کمیشنر نے جھوٹ بولا وہ سب نے چلایا کسی نے نہیں پوچھا ثبوت کیا ہے تنقید کرنے اور جھوٹ بولنے میں بہت فرق ہے کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر قبضہ کیا ہوا ہے وفاقی حکومت کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے جاسٹس ارطن مینولا کا اضافی نوٹ کیس کی سماعت میں کہا حکومت کی ذمہ داری ہے وہ مطمئن کرے مداخلت نہیں ایسے واقعات دھرنا کے اس فیصلے کے بعد بھی نہ رکھ سکے یہ تاریخ کی سب سے سنجیدہ توہین ہے ہمیں عدلیہ میں مداخلت کو تسلیم کرنا چاہیے ہم نے 76 سال جھوٹ بولا عوام کو سج جارنے کا پورا حق ہے عوام کو سب جواب دے جسٹس کو خود مضبوط اور بہادر ہونا چاہیے جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارکس کہا مجھ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی میں کسی کے دباؤ میں نہیں آیا ڈسٹرک جج کے پاس بھی پاور ہوتی ہے مداخلت پر وہ کھڑا ہو جائے جسٹس مصررت حلالی نے کہا جسٹس کو حلف کے ساتھ دیانتدار ہونا چاہیے اس ملک میں سرعام فانسیاں دی گئیں کیا جرائم رک گئے خانسی کے باوجود جرائم میں اضافہ ہوا ججز کے حلف میں سب کچھ شامل ہونا چاہیے جو اسے اندر سے مضبوط کرے وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی وفت کے دورہ پاکستان پر اتمران کا اظہار وفاقی کابینہ اجلاس میں بولے سعودی وفت اپنے دورے میں ہونے والی پیشرف سے ولی اہد کو آگاہ کرے گا سعودی کمپنیوں نے مختلف شعباجات میں سرمایہ قاری کا جائزہ لیا تجارت پیٹرولیوم اور خزانہ سبیت مختلف وزارتوں کو بہترین کابش ہیں لائک تحسین کے وزیراعظم کی ذریعہ صدارت کابینہ اجلاس ہوا مقصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھی جائزہ لیا گیا ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال کرنا ضروری ہے پینچن کے اخراجات کو کم کرنا ہے ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد بڑھانے سے سرمایہ قاری بھی آئے گی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز بریفیں کہا ٹیکس اصلاحات ضروری ہیں تجارتی خزارہ قابو میں معاشری اہداف درست سمت میں ہیں کرنسی قابو میں ہے مہنگائی 38 سے 17 فیصد پر آ چکی آئی ایم ایف ٹیم اسی ماہ پاکستان آئے گی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کہتے ہیں مویشت ٹھیک ہوگی تو ہر چیز ٹھیک ہوگی اب باتوں سے گزارا نہیں ہوگا پرفارم کرنا پڑے گا وزیر اطلاعات اطاولہ تارڈ بولے پینچن اصلاحات پر تجاوی زیر خود